موسیقی موسیقی نبسکار دس بجے کی موسم خبر میں آپ کا سواگت ہے موسم کی تمام بڑی حل چلوں کے ساتھ میں ہوں انچو سنگھ سب سے پہلے سلخیاں اتر اور پوروی بھارت میں زیادہ جگہ ہوگی برسات مدھر پشمی راجیوں میں بھی بڑھے گا بارش کا سلسلہ گجرات اور تمیناٹو کے تٹو پر پرتکول رہے گا موسم مچواروں کو فلحال سمدھ میں نہ جانے کی سلا مدھر پردیش اور ودرب میں کئی جگہ تاپمان سامانے سے پانچ ڈگری زیادہ راجستان میں بھی پارا اوپر اور بولیٹنگ کی شروعات بارش کی انمان سے اتر پردیش، ہریانہ، دلی اور پنجاب میں آج اور کل زیادہ تر جگہ بارش ہوگی جمعو کشمیر، اتراخن اور ہمارچل پردیش میں بھی ادھکتر جگہ برسات کا انمان ہے پوروی راجستان میں آج انیک جگہ ہے تو کل زیادہ تر ستھانوں پر بارش ہوگی پشمی راجستان کے کچھ ہی حصتوں میں بارش کے آثار ہیں پوروی بھارت کی بات کریں تو پشم بنگال اور سککم کے علاوہ بیہار، اوڈیشا اور جھارکھن کے زیادہ تر حصتوں میں پانی برسے گا وہی اروناچل پردیش میں آج زیادہ تر جگہ جبکی اسم، میگھالے، ناغالین، مانیپور، مزورم اور ترپورا کے انیک حصتوں میں برسات ہوگی پوروی مردی پردیش میں کل زیادہ تر جگہ بارش کی امید ہے جبکی پشمی مردی پردیش میں دونوں دن انیک سکھانوں پر برسات ہوگی مردی مہراش، مرات بڑا اور ویدرب پیے انیک سکھانوں پر جبکی گجرات میں کچھ ہی جگہ بادر برسیں گے کیرل اور تٹیہ کرناٹک میں ادھکتر جگہ بارش کی امید ہے کرناٹک کے اندرونی حصوں میں انیک سکھانوں پر پانی برسے گا تٹیہ اندھر پردیش، رائل سیم اور تمیلاڈو میں کچھ سکھانوں میں برسات ہو سکتی ہے اور بڑھتے آگے پشم بنگال اور سکھیں میں آج کچھ جگہ گرج کے ساتھ چھیٹے پر سکتے ہیں اور ایشار جھارکھن میں بھی کہیں کہیں گرج کے ساتھ چھیٹے پڑنے کا نمال ہے دکشن پشم ارب ساغر میں 40-50 کلومیٹر گھنٹا کی رفتار سے ہوایے چلیں گی مدی پشمی ارب ساغر میں 40-50 کلومیٹر گھنٹا کی رفتار سے ہوایے چلنے کی آثار تمیلاڈو کے دکشنی تٹو پر آج موسم رہے گا پرتکول گجرات کی تٹو پر کل موسم کے پرتکول بنے رہنے کی سمبھاونہ گجرات اور تمیلاڈو کے مچھواروں کو سمدر سے دور رہنے کی سلاح مانتونی ریکھا ہلکی سی دکشن کی اور موڑی ہے اور اس کے چلتے اتر بھارت کے میدانی حصوں میں بارش بڑھنے کا انمان ہے اور تاپمان کی بات کر لیتے ہیں تاپمان میں اتار چڑھاو ہے کہیں زیادہ تو کہیں کم پارہ درج کیا جا رہا ہے پچھلے دن پشمی مدی پردیش اور ویدرب کے انیک حصوں میں دن کا تاپمان سامان کی مقاملے پانچ جگری اوپر رہا پوروی مدی پردیش اور راجستان میں کئی جگہ ادھکتم تاپمان پانچ جگری زیادہ رہا دوسری اور مرات وارا کی زیادہ جگہوں پر تاپمان تین سے پانچ جگری ادھک رہا ہمارچل پردیش اترہ کھن اور پنجاب میں بھی زیادہ در جگہ تاپمان کی یہی حصتی رہی جمع کشمیر میں بھی کئی جگہ ادھکتم تاپمان سامان کے مقابلے تین سے پانچ جگری اوپر رہا گجرات کے انیک حصوں میں بھی تاپمان تین سے پانچ جگری زیادہ درج کیا گیا دوسری اور گانگے پشم بنگار اور رڈیشہ میں کئی جگہوں پر تاپمان سامان کے مقابلے دیٹھ سے تین لگری زیادہ رہا اس کے بھی پریت پوروی اتر پردیش کے زیادہ جگہوں پر دن کا تاپمان سامان کی ترنہ میں تین سے پانچ جگری کم درج کیا گیا اور روناچل پردیش میں بھی بہت سے جگہ تاپمان کی یہی حصتی رہی اس بیچ میدانی علاقوں میں سب سے زیادہ پارہ پشمی راجستان کے گنگا نگر میں رہا یہاں عدیتہ تاپمان 42.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اور اب بات کھیتی باڑی کی اس سمیں باجرے کی بوائی کر سکتے ہیں کسان موں گرورت کی بھی بوائی کی جا سکتی ہے دکشن بھارت میں سویا بین کی بوائی اس سمیں کی جا سکتی ہے پھولوں کی کھیتوں کی اگر بات کریں تو اس میں نیرائی گڑائی کر کے کھرپتوار نکالنے کا کام کریں کسان آم کے نئے باغ لگانا چاہتے ہیں تو فوراں لگا لیں کھڑے باغوں میں کیٹ پتنگوں کی لگا دار نگرانی کرتے رہے اسے کے ساتھ اس بولٹی میں پھلہا لیتنا ہی وستو جانکاری لیکن ساڑھی دس بجے پھر ہوں گے حاضر پھلہا لیتے ہیں ویدہ لیکن آپ بنے رہے ہیں دوردشن کی سان کے ساتھ نمسکار موسیقی